موسیقی ایک دن آپ نے کیا ہے اردو سے بچپن سے ہی دلچسپی رہی ہے میری نانی محترما بھی شاعر تھی کرم بی بی ان کا نام تھا آجز ان کا تخلص تھا اور ان کا مجموعہ بھی چھپا ہوا ہے گلو گلزار کے نام سے تو یہ گھر سے مجھے میری والدہ نے ایک دن مجھے پوچھا وہ انہیں مطالعہ کا بہت شوق تھا ایک دن مجھے پوچھا کہ تم آج بھوپی کے آن گئے تھے میں نے کہا آپ کو کس نے بتایا میں واقعی گیا تھا انہوں نے کہا یہ لفظ جو تو نے بولا ہے یہ ان کے گھر میں بولا جاتا یعنی وہ اتنی زبان شناس تھی تو اس زمانے سے ہی میرا لفظ ذہن لفظ کے پیچھے اس طرح بھاگتا ہے جیسے بچہ تتلی کے پیچھے دوڑتا ہے کیا کہن کیا کہن تو یہ پھر مجھے شوق ہوا شیر کہنے کا تو میں نے ابتدائی حالانکہ پنجابی میری مادری زبان تھی اور اس کے بعد کل میں نے بتایا تھا کہ میرے بچوں کی مادری زبان اردو ہے لیکن ہاں مجھے اردو ہے پنجابی سے بھی بڑھ کر عزیز شکر ہے انبر میری سوچیں علاقائی نہیں جا جائے جا جائے تو شروع ہی میں نے اسی اردو کی شاعری سے کیا ہے کیونکہ نانی کی طرف سے بھی تایا جان بھی میرے شاعر تھے افضل ان کا نام تھا اور لطیف نام تھا افضل تخلص تھا اردو فارسی اور پنجابی تینوں زبانوں میں شیر کہتے تھے اور ان کی ان کا اثر بھی میرے اندر آیا اور میں نے تینوں زبانوں میں شیر کہے اور مجھے ایک جو پہلی نظم کہی وہ میں نے جب میں ایفے میں پہنچا تو میں نے انگریزی شاعری پڑھی تو کچھ اوٹلوک ذرا وائٹر ہوئی تو میں نے ایک نظم لکھی بچپن کے بارے میں کیونکہ میں جب لڑکپن پہ جا کے پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ کچھ کھو گیا ہے وہ بچپن بہت یاد آتا تھا اور وہ نظم میں لکھی تو جب دوسرے دن میں نے جا کے کالیج میں سنائی تو وہ میرے ٹیچر اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرمانے لگے میری محنت مجھے وصول ہو گئی ہے تو وہ اس کا ایک شیر سنا دیتا اس نظم میں ہی شائری پر بڑا سیدھا شیر ہے بلکہ یاد ہے مجھے کہ جب میں نے ایک مشہرے میں وہ نظم پڑھی تو انڈیا سے انڈیا سے ایک ہت گیا کسی کی پسندیدگی کا حالانکہ وہ شیر ہے سیدھا سادھا جو ہسنا ہسانہ ہوتا ہے رونے کو چھپانا ہوتا ہے کیا کہنے کیا کہنے واہ واہ پھر پڑیئے جو ہسنا ہسانہ ہوتا ہے رونے کچھ مطلب ہی کتنی اس میں ساتھ کیا گئی میری خوش نصیبی یہ ہے شاہد کہ مجھے اللہ نے بڑے اچھے ٹیچر دیئے ایسے باز ایسے اچھا میرے والدین مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے لیکن جسے اللہ رکھے کیا کہنے کیا کہنے ڈاکٹر میپ بنا نہیں لیکن میں نے ڈاکٹروں پہ لکھا بہت کچھ ہے آپ اسے انترامن سمجھ لیجیے ایک کتا سن لیجیے سن کر بات معالج کی کیوں نہ میں اس پر کر دوں ریٹ سن کر بات معالج کی کیوں نہ میں اس پر کر دوں ریٹ خجلی پر یہ رائے دی کیا کہنے کیا کہنے بہی کیا کہنے بہو بہو تو جناب جی آپ جو پوچھنا چاہیں میں تو ہم سب آپ کو سننا چاہتے ہیں ہم سب آپ کو سننا چاہتے ہیں اور بس اس دن افسوس کے ٹائم کم تھا لیکن جو جس محبت سے سنا گیا ہوں دوسروں کو سنا سکتا ہوں کہ مجھے اس محبت سے سنا گیا تو جناب پہلے میں چاند ایک قطعہ سناتا ہوں پھر اگر ایک فرمائش ہوئی اور ٹائم بھی میرا خیال زیادہ نہیں ہے آپ آپ بلکل سناتے رہیے آپ کے لئے بے پناہ وقت یہ سب بیٹھے ہی آپ کو سننے کی شکریہ یہ میں نے غالب میرے نزدیک بہت ہی بڑا شاعر یعنی اس کی عظمتوں کو بس سلام کیا جا سکتا تو غالب میں نے اس کا اندازہ لگایا ہے کہ جب وقت گزرتا ہے تو غالب کے شیر سے معانی کی ایک اور تہہ نکل کے سامنے آ جاتی ہے جو آنے والے دور کے ساتھ چلنے لگتی ہے کیا کہنے کیا کہنے کیا خوبصورت بات کی یعنی وہ دیکھئے فن کا کمال یہ ہے کہ وہ وقت کو کتنا تسخیر کرتا ہے کیا کہنے وقت کو کتنا سادھی آج بھی زندہ ہے رومی آج بھی زندہ ہے حافظ آج بھی زندہ ہے ان لوگوں نے وقت کو اور غالب جو ہے پتہ نہیں کب تک زندہ رہے گا تو میں نے کہا اچھا میں نے گرا لگائی غالب کے مصرے کو ملعظہ کیجئے ایک غبارستان برپا کر گئی ہیں موٹریں گرد کی موجیں اٹھیں اور ایک طوفان ہو گئیں راہ راہ جتنے تھے سام آنکھوں سے او جل ہو گئے خاک میں کیا صورتیں ہوگی کیا کہنے خاک میں صورتیں ہوگی آج وہ دن بھی ہے ہم تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں کوئی دن ضرور ہے آج آج بھی یہ کتنے بربور عاشق ہیں تو جناب وہ ہے کہ کل جو ہوا ملحظہ کیجئے کل جو ہوا ہے دفعتن اس ہے میرا مقالمہ اور یہ بھی ارض کر دوں میرا یہ کتا ایک اسی طرح کی کانفرنس سو رہی تھی اور اس میں اللہ بخش احمد فراد صاحب تھے اور ابھی ذکر آیا ہے ان کا بہت بڑی شخصیت اردو مزا کی نصر کی تو مجھے کہنے لگے مشتاق یوسوی صبح سے یہ جو ہے فراد مجھے تمہارا یہ کتا سنائے جا رہا ہے تو یہ میرے لیے باعث حزت ہے کہ کل جو ہوا ہے دفعہ تن اس سے میرا مکالمہ خوبی اختصار کا تجربہ کچھ یونیک ہے خوبی اختصار کا تجربہ کچھ یونیک ہے میں نے کہا کہ جان من اس نے کہا کہ کیا کہ میں نے کہا کہ کچھ نہیں اس نے کہا کہ ٹھیک ہے دوبارہ پھر پڑھئے پھر پڑھئے دوبارہ کل جو کل جو ہوا ہے دفت اس سے میرا مکالمہ خوبی اختصار کا تجربہ کچھ یونیک ہے میں نے کہا کہ جان من اس نے کہا کیا کہ میں نے کہ کچھ نہیں اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک اور ذرا گارہ بنا رہا تھا جو مزدور راہ میں گارہ بنا رہا تھا جو مزدور راہ میں پوچھو نہ بے تکلف ہی اس مہربان کی نالی کا اس میں آب نجس بھی ملا گیا مٹی پلید کر گیا مالک مکان چاہ با 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 جی اچھا جی جی گارہ بنا رہا تھا جو مزدور راہ میں پوچھو نہ بے تکلف ہی اس مہربان کی پوچھو لال روٹی بہت محبت ہے جی ایک یاد آیا کہتا میر تکی کا ایک شعر ہے کہ کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے تیری آنکھوں کی نیم خوابی سے میر کے ہاں جملہ ملحظہ کیجئے کم کم بہت زیادہ ہے کم کم با دو بار بہت کم کم کلی کا لفظ بھی اس میں استعمال کیا ہے کل کم میں نے دونوں لفظوں کو استعمال کیا یہ میر کی دین ہے یہ اس ہی شہر ہے یہ ہم جس اردو کا ذکر کر رہے ہیں انہی کی پالی ہوئی ہے انہی کی بخشی ہوئی ہے یہ غالب اور میر کی عطا ہے جس نے آج یہ رونک لگائی ہے کیا عرض کیا میر کے بارے میں گویا کم کم ہے گویا کم کم ہے دید کا امکان گویا کم کم ہے دید کا امکان عرض کی کلی نہیں کھلتی گرچ نزدیک ہے گلی تیری پرہ میں پارکنگ نہیں ملتی پارکنگ ملتی جناب فرمائش ایک غزل سنا دیتا ہوں بنیان سنا دیتا ہوں وہ بھی سنا وہ روہ سنائی تھی جی جی پہلے ایک غزل سن لیں ہاں میر درد کا ایک شعر ہے ہے غلط گر گمان میں کچھ ہے تجھ سوا بھی جہان میں کچھ ہے کیا بڑا شعر ہے کہ ایک ہی ہستی ہے جو واجب الوجود ہے باقی فلسفے کی اسطلاح میں باقی ممکن الوجود ہیں جو کبھی تھے اور کبھی نہیں ہوں گے اور وہ ہستی جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی وہ واجب الوجود ہے تو انہوں نے لکھا اس کا رت تو اس زمین میں میں نے بھی شعر کچھ نکالے ہیں مزاہ کے ہے غلط گر گمان میں کچھ ہے تجھ سوا بھی جہان میں کچھ ہے تو میں لکھا کہ اس کا رتبہ دکان میں کچھ ہے اس کا رتبہ دکان میں کچھ ہے جس کسی مرتبان میں کچھ ہے ہم کھڑے ہیں درخت چلتے ہیں ایسا لگتا ہے پان میں کچھ ہے شکل حسب مقام زیور کی شکل حسب مقام زیور کی ناک میں کچھ ہے کان میں کچھ ہے ناک میں کچھ ہے کان میں کچھ ہے اچھا جی ڈاکٹر سے ہے لازمی پریز ڈاکٹر سے پریز ڈاکٹر سے ہے لازمی پریز جان ہے تو جان میں کچھ ہے جان ہے تو جہان میں کچھ ہے نقل کرنے پہ جب ہے پاپ بندی فائدہ امتحان میں کچھ ہے نقل کرنے پہ جب ہے پاپ بندی فائدہ امتحان میں کچھ ہے اور شیر سنیے بڑے بڑے ساتھ ستا بیٹھیں وہ جو اٹھکے ہوئے خجور میں ہیں مان لے آسمان میں کچھ ہے وہ جو اٹھکے ہوئے خجور میں ہیں مان لے آسمان میں کچھ ہے انورا دل کو کھینچ تا جائے تیرے طرز بیان میں کچھ ہے انورا دل کو کھینچ تا جائے تیرے طرز بیان میں کچھ ہے میں جہاز میں بیٹھا ہوا میرے ساتھ خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے کہنے لگے انور صاحب آپ نے کچھ ہم پر بھی لکھی ہے تو میں نے اسی وکشیر بنایا ہے میں نے کہا شکر ہے نسوار کی ڈبیا پہ آئینا بھی ہے شکر ہے نسوار کی ڈبیا پہ آئینا بھی ہے دیکھ لیتے ہیں کہ کتنے دانت باقی رہ گئے دیکھ لیتے ہیں کہ کتنے دانت باقی رہ گئے جناب ایک غدل ہے فراج صاحب کی سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں اور فراج صاحب کی زندگی میں میں نے لکھی اور ان کے سنائی بھی انہیں چلو گمان کی حد سے گزر کے دیکھتے ہیں چلو گمان کی حد سے گزر کے دیکھتے ہیں کوئے میں کیا ہے کوئے میں اتر کے دیکھتے ہیں چلو گمان کی حد سے گزر کے دیکھتے ہیں کوئے میں کیا ہے کوئے میں اتر کے دیکھ وہ کہہ رہے ہیں اچھوتا سا کام کر دیکھو سو چھے کو پانچ سے تفریق کر کے دیکھو وہ کہہ رہے ہیں اچھوتا سا کام کر دیکھو سو چھے کو پانچ سے کر کے دیکھیں ماف کرنا اب ایسی فلم بھی شاید ہی کوئی ہو کے جسے اکٹھے بیٹھ کے افراد گھر کے دیکھتے ہیں کیا کہنے با 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 اب ایسی فلم بھی شاید ہی کوئی ہو کے جسے یہ کٹھے بیٹھ کے افراد گھر کے دیکھتے ہیں اور ایک غزل کا شاید شیر ہو گیا اور یہ شیر بہت ہی پسند کیا گیا اب اس کے خال دل اب اس کے خال سے چلتے ہیں گیسوں کی طرف کیا کہنے اب اس کے خال سے چلتے ہیں گیسوں کی طرف سمٹ کے دیکھ لیا ہے بھی گھر کے دیکھتے ہیں کیا کہنے پھر پڑھئیے اب اس کے اب اس پہ خال سے چلتے ہیں گیسوں کی طرف سمٹ کے دیکھ لیا ہے بھی گھر کے دیکھتے ہیں کیا کہنے کیا تصویر بنائیے اب اس کے خال سے چلتے ہیں دیکھنے کے لیے سمٹ کے دیکھ لیا ہے بھی گھر کے دیکھتے ہیں فلک پہ جتنے ملک ہیں فرشتے انجلز فلک پہ جتنے ملک ہیں وہ اپنے چینل پر شبانہ روز تماشے بشر کے دیکھتے ہیں اور شیر سنیے اب اور کیا سر بازار دیکھنا کسی دکان پہ چشمیں نظر کے دیکھتے ہیں کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے ہی نہیں میں یہاں پہ ایک بہت دلچسپ واقعہ شیر کروں آپ سے آپ کو لطفہ آئے گا یہ غزل فرا صاحب نے مجھے دی اپنے ہاتھ سے لکھے تو اس کے سہر میں ایسے مبتلا ہوئے خاص کر وہ شیر کہ سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے کہ پھول اپنی قبائیں قطر کے دیکھتے ہیں تو رومنٹسزم کا زمانہ تھا اس پہ ایک تصویر بنائی بل کھاتی ہوئی کمر وغیرہ وغیرہ اس پہ مشتاق یوسفی صاحب نے بہت ہی کمال کا ایک مضمول لکھا اس میں انہوں نے اس مصرے کو بڑا سا وہ کر گئے کیونکہ وہ تصویر دیکھنے والوں کی تھی اور اس میں زیادہ بزرگ تھے اور وہ کچھ سائٹ سے کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ بزرگ جو ہے وہ پچھلا رخ نہیں کچھ اگلا رخ شاید دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ساتھ میں لکھا کہ بزرگ ذاوی ہے اس کی کمر کے دیکھتے ہیں وقت بہت ہے آپ سناتے رہی ہیں ہم سب آپ کو سننے کے لیے میں بہت بہت شکریہ یہ جو ہے آپ کی فرمائش میں ابھی کرتا ہوں ذرا تھوڑا سا غالب کا ذکر ہو رہا تھا یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ بھی سال یار ہوتا آج کے دن کے لیے بہت موضوع ہیں تجھے مجھ سے مجھ کو تجھ سے جو بہت ہی پیار ہوتا تجھے مجھ سے مجھ کو تجھ سے جو بہت ہی پیار ہوتا نہ تجھے قرار ہوتا نہ مجھے قرار ہوتا نہ تجھے قرار ہوتا نہ مجھے قرار ہوتا کبھی سرد سردہ ہیں کبھی گرم گرم آسو میرے حالِ ذار جیسا تیرا حالِ ذار ہوتا کبھی سرد سرد آئے ہیں کبھی گرم گرم آنسو تیرے حال ازار جیسا میرا حال ازار ہوتا اور جناب تیرا ہر مرض لجتا میری جان ناتوان سے کیا کہلے تیرا ہر مرض لجتا میری جان ناتوان سے جو تجھے زکھام ہوتا تو مجھے بخار ہوتا تیرا ہر مرض لجتا میری جان ناتوان سے جو تجھے زکھام ہوتا تو مجھے جو میں تجھ کو یاد کرتا تجھے چھینکنا بھی پڑتا جو میں تجھ کو یاد کرتا تجھے چھینکنا بھی پڑتا میرے ساتھ بھی یقینا یہی بار بار ہوتا یہی بار بار ہوتا اور کسی چوک میں لگاتے کوئی چودیوں کا کھوکھا کسی چوک میں لگاتے کوئی چودیوں کا کھوکھا تیرے شہر میں بھی کوئی کاروبار ہوتا کیا کہلے اور لفظ بنایا ہے غم و رنجے آشقانا غم و رنجے آشقانا نہیں کلکولیٹرانا گم و رنجے آشقانا نہیں کلکولیٹرانا اسے میں شمار کرتا جو نہ بے شمار ہوتا اسے میں شمار کرتا جو نہ بے شمار ہوتا اور شیر سنیے اسا صاحب ہانی وہاں زیرے بہساتے خطو خالو خووے خوبا واہ 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 اور شکر ہے میں اس طرح نہیں بولا خطو خالو میں نہیں بولا وہاں زیرے بہساتے خطو خالو خووے خوبا غم عشق پر جو انور کوئی سیمینار ہوتا کیا کہنے واہ 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 غم عشق پر جو انور کوئی سیمینار ہوتا جناب شکیل صاحب کی فرمائش ہے بنین میری نظم جو ہے وہ میں سنا دیتا ہوں تو وہ بہت سی فرمائشیں اچھا جی جل ملک لو جی سب سے پہلے یہ سنیے یہ نظم ہے پنجابی کی جی آپ آپ چلیں سنائیے ساریاں نظمات کٹھیاں نہیں سنائیاں جا سکتا کیا بات تو جناب یہ عرض ہے کہ بسوں میں سفر میں نے اس نظم کے لیے تین سال بسوں کا سفر کیا ہے اور میں دیکھتا تھا یہ لوگ جو بیچتے ہیں کیا بیچتے ہیں کس طرح بیچتے ہیں اور پھر میں نے نوٹس لینے شروع کر دیئے تخلیق بڑی پرسرار چیز ہے مرموز ہے بہت تو اتنا بار ہو گیا میرے پاس کہ وہ ان کی باتیں لکھ کے اب اس میں سے نظم نکالنی تھی ایک جملہ جی کیا بات بھی نہیں آپ سناتے رہی ایک جملہ عرض کروں گا کہ لیٹریچر یہ نہیں کہ کیا لینا ہے لیٹریچر یہ ہے کہ کیا چھوڑنا ہے کیا بات کیا چھوڑنا ہے آپ نے فالتو پتھر ہٹانا ہے باقی تاج محل رہ جائے ہے جی یہ بڑا تو میں نے چھے مہین تین سال یہ لکھ کے وہ پھر نظم بن گئی اس میں نکالی بس کھڑی ہوئی ہے تو بندہ آ گیا ہے باسی چک بندہ آ گیا ہے میرے والو سارے پین پاہیاں سلام ہوئے میرے والو سارے پین پاہیاں سلام ہوئے جات کا بزرگیاں تھی ماہیاں سلام ہوئے لاری والا آجے کچھ دیر کھلووے کا سپاں والا باوہ تُساں سنیاں تے ہووے کا تے بچا بچا آج جیس باوہ نو سے ہندا ہے سرما میں بیچنا جاگ سارا جاندا ہے کیا کہنے کچھ دیرے نا آج جے سرما دا جوڑے ساتھ ویاں بوٹیاں دا رکھتے نا چوڑے انہیں کہ یہ چشمیاں دا پانی پیتا ہویا ہے سانفتے گلاب بیچ کھرل کیتا ہویا ہے کیا کہنے ایک کوئی صلاحی نہ لٹھن ویاں دی نہ دساں دی نہ پنجا والی بات ہے لاری دے مسافرانوں خاص ہی رہا ہوتے تے کھٹ کے چلانے نہیں میں کار خانے ذرا مصرہ دیکھے جو پہلے مصرہ لکھا تھا یہ دوسرا مصرہ کھٹ کے چلانے نہیں میں کار خانے دوستو ہاں جی چارانے 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 کیا کہنے تے پائے جڑا سرما بڑے پڑے لکھے لوگ بیٹھے ہیں میں نے ناز کے لفظ کی بڑی سٹڈی کی ہے ناز حسن کی وہ تجلی ہے جس میں گریز پایا جاتا کیا بات ہے ہوسن جو نے ناز کیا بائے جڑا سرما ناز کر سکتا ہے لوڑو جسنو آواز کر سکتا اہمے میں قرآن دیا قسمانی چکتا دلوں نا مکایتے ویم نیچے مکدا اور کیے چپتو آڈی پول نہیں جے سجنو چارانے شیشیدہ بھی مول نہیں جے سجنو تے چیز جی ویچنا مہ پلا ہوئے مصرا سنیے چیز جی ویچنا پلا ہوئے سب دا آنکھ جیا کیمرہ تے لکھ تو نہیں لاب دا کیا آگا تے ڈیرے تو مگاؤ گے تے نرخ مال وکھرا ڈاک دا کر آیا تے مسہول نال وکھرا کیڑی سیٹ والے ہیں بزرگاں نے بلایا جے آتوچ پیسے رکھو آیا جے میں آیا جے کیا کہنے کیا کہنے کیا تصویر شکریہ اے جاندہ ہے نہیں نہیں ابھی ختم نہیں ہوئی اے جاندہ ہے تے دوجہ آجاندہ ہے آندہ دوستو بزرگو نیانیوں سیانیوں اور دو دنالو پانی دارا تسیوی پچھانیوں میرے کل داروے جی دندان دی مشین دا تے چکی جے خراب ہوئے مزا کیے پین دا دندانی پیڑا نمیں جڑوں کھچ سٹھنا چیچی دی اڑیس نن ہنوں کھچ سٹھنا تے دوستو عزیزو میری گل ذرا تولنا کل میں دی مار بک جی چوٹیے میں بولنا تے دندہ میں کٹنے تے پٹنے نہیں چاہی دے راب جے دے موتی دے تے سٹھنے نہیں چاہی دے تے دندہ تے مسوڑیاں دی کوئی بی بماری ہوئے تے دندہ تے پینے دی بی ڈاڈی جے لچاری ہوئے جڑے پاسے میری دوائی کھے جان دی ملوانگو دندانانو پیڑ لائے جان دی تے پیکٹنے بچ میں یہ بند کی تی ہوئیے تے وڈے وڈے ڈاکٹران پساند کی تی ہوئیے تے حکیم کو لو منگو گے دواہ ہونے دے ری ہے ہیلا تُسا کرنا ہے شفاہ ہونے دے ری ہے تے تے لٹے رہا نہیں تے لیک دوستو ہے مول کوئی وڈے رہا نہیں دندہ نہ لو اور یارو چیز کیڑی چنگی ہے بسم اللہ پیکٹنے جوڑی کی نے منگی یہ جاتا ہے ایک اور آ جاتا ہے وہ گھندا ہے سال نما چڑے آئے تے جنتری بھی نمی ہے ایسے کلے وکدی پی آج رما رمی ہے اے دے ویچھ لکھے آئے جس فے لے لگنا ہے چانن گرین کدوں کس فے لے لگنا ہے لکھیاں نے اے تھے ہیں جدوں جدو چھوٹیاں سال ویچھ ہونیاں کدوں کدوں چھوٹیاں روزیاں دے ویچھ کگوکڑے پہلے بولنا کنے وجہ رکھنے تھے کنے وجہ کھولنے تھے دیوڑا کنے لگتا سوایا کنے لگتا لاہور تو کراچی کرایا کنے لگتا تے مومنوں قرآن دیا کنیا نے سورتاں دیس دیا نامی پہلوانا دیاں مورتاں ریل دے کرائی دا تے سفردائی صاحبے رمل تے نجوم جادو جفردائی صاحبے دنیا دے وڈے وڈے ملکان دے آلنے پندرہ بماریاں دے نسخے بھی نال تے جنتری دے وچ دسو چیز گڑی کٹے جنتری یہ پوری پنساریاں دے ہٹے کھل گیا پول پہ مہل پہ یا لاریاں چھاٹکے نہ جان گیاں پولے تے سواریاں سیٹھاں دے بہت اسی ہولی ہولی سجنو پنجی نمے پہے تے پورانی پولی سجنو تے جنتری دے گاہ کے تے کوئی وڈی دس دا چوران دا جو مٹھا ہوئے کسے تے نہیں وستا ہو جس کو چوروں کے ہاتھ لگے ہوں کسی کا وسواس نہیں کرتا چوران دا جو مٹھا ہوئے کسے تے نہیں وستا ہدیہ روپئیہ سی نہ مولتے لی دوستو چنگا پھر اللہ رکھا اللہ میلی دوستو کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے سب بنیان پر دیجی بنین جی میں اتھے گیا نیو جرسی امریکہ تو نیچے لوگ بیٹھے وہ تھے اللہ کے فضل سے کئی زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے نصر تو اتھے روڑا پہ آگیا دھلے میں اتھے کہ بنین 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 میں کہ خدا دا خوف کرو جرسی یالے بنین پہ مانگ دا تو اس کی بہت تشریعیں بھی ہوئی ہیں جو میں وہاں ایک پتہ نہیں ہاں ہیوسٹن میں میں سٹیج پہ چڑھا تو ایک آدمی آیا سٹیج پہ بھاگتا ہوا تو اس نے اپنا کان مو میرے کان کے ساتھ لگا دیا میں کہہ پتہ نہیں کی امرجینسی ہو گئی ہے کہندہ ہے انور صاحب میں بنین پائی ہے اصل یہ جو فرمائش کر رہا ہے یہ طریقہ تو بنین اس نے اس کی لوگوں نے تشریعیں کی ہے کہ انور مسعود کی بنین دراصل مغربی کلچر ہے جسے ہم پہننے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمیں پورا نہیں آ رہا ہاں جی بنین جی شکریہ بنین لین جان دے ہو بنین لین جان دے ہو بنین لے کے آن دے ہو پان دے ہو تے شابہ 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 پان دے ہو تے پہنی نہیں پہ جائے تے لے دی نہیں لے جائے تے دوجی واری پان جو گی رہ دی نہیں بنین میں دے آنگا پاؤ گے تے پہ جائے لاؤ گے تے لے جائے لے جائے تے دوجی واری پان جو گی رہ جائے بنین میری واری بنین میری ٹاپ دی بڑ دے آنو پوری آوے نکے آن دے نا آپ تی تے چیز ہوئے اسلی تے موہ پہ بول دی تے اپنا نو گوری لگے رسی ہوتے ڈول دی تے جننے ورے چاہو تسی ایس نو ہنڈا آ لو تے پھر پا میں بچے آن دا جنگ یا بڑھار بہت شکریہ کہاں کہاں نے میری بہو کوفتے بنا رہی تو میں نے کہا بیٹے میں کوفتے پہ ہی آج نظم لکھ رہا ہوں کہ یہ بھی عجیب ہے لیڈیز زیادہ انجائے کر سی بوٹی لئی تے ٹوکے دین الکیمہ کیمہ کی تھی لو جی کوفتہ بن لگا بوٹی لئی تے ٹوکے دین الکیمہ کیمہ کی تھی محنت کر کے اس کی میں دی پھر بنائی بوٹی کیا کہے تے پھر بنایا کیمہ اس دا راک کے دندہ تھلے شاوہ بلے بلے میں سالن کھاما نالے اساں تیمہ تیمہ ہے جی کیمہ بوٹی بوٹی کیمہ مڑ بوٹی دا کیمہ تے کوفتے ورگا لگا مہنو سارا سفر آساتا پانی دیویج پینڈا کچھیا کھا کھا لمیں گوتے جیڑی تھا توں ٹرے سان وروتے یان کھلوتے بہت شکریہ جب کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے بہت شکریہ کھا 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 کھ